پہلے یہ تھوڑی سی مریم نواز کی بات سن لیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں مریم صاحبہ بتا رہی ہیں کہ جب بھی تحریک انصاف والے آپ سے ووٹ مانگنے کے لیے آئیں تو پھر ان کو گیس بجلی اور اس کے ساتھ ڈیزل اور پیٹرول کے ریٹ بتانا یقین کرو جب انہوں نے اب 22 رپے مزید ریٹ بڑھایا ہے تو ہم سوشل ایکٹویس ہیں تو ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہم لوگوں سے جا کر ان سے پوائنٹ آف ویو لیں کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ یقین کریں گے کہ مجھے خود کو ڈر لگ رہا ہے کہ میں لوگوں اس کے سامنے جب مائک کروں گا ہو سکتا ہے لوگ مجھے تھپڑ مارنے پر مجبور ہو جائیں اتنے لوگوں کے حالات خراب ہے نا کہ یہ لوگ سوچ نہیں سکتے کیونکہ یہ فیلڈ میں کبھی نکلے ہی نہیں پیسہ باپ دادے کا ہے اور کھا رہے ہیں ایاشیاں مزے لوٹ رہے ہیں ان کو کیا پتہ ہے کہ غریب آدمی کی زندگی کیا ہوتی ہے اس کے آگے وہ کیا کہہ رہی ہے مزید آپ کو سنواتے ہیں آپ کے گھروں میں کنسکر ہوتے ہیں نا کنسکر جن کے انگر گھی بھی ہوتا ہے آتا بھی ہوتا ہے چینی بھی ہوتی ہے وہ کنسکر خالی کنسکر مجھے بتائے آتا بھی بہت مہنگا ہے چینی بھی بہت مہنگی ہے گھی بھی بہت مہنگا ہے تو میں جانتی ہوں آپ کے اوپر مشکل ہے لیکن وہ خالی کنسکر لے کے آنا اور چمچہ لے کر آنا اور خالی کنسکر بجا کے ان کو دکھانا بھی اگر وہ ڈھیٹ ہو وہاں سے نہ جائے تو گھر میں جو بچی کچی سبزیاں ہوتی ہیں نا جن کی قیمتیں اب آسمان پر پہنچ گئی ہیں ان سبزیوں کا ہار کنا کے ان کے گنے میں ڈالنا جی ہاں جی اب خالی تنصر اور چمچہ لے کر آنا اور ان لوگوں کو بتانا اور بچی کچی سبزیاں جن کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں آپ یقین نہیں کر سکتے کہ آج کل منڈی میں کوئی سبزی بھی سو روپے میں بھی کلو نہیں مل رہی بزار میں نہیں منڈی کی بات کر رہا ہوں تو قریب آدمی کیسے اس کو سالن بنائے یہ ہمیں درس دے رہی ہے کہ جب خالی تنصر لے کر آنا اور چمچ لے کر آنا اب نون لیگ کو پتہ چلے گیا کہ پنجاب میں الیکشن ہوتے کیسے ہیں اور پھر وہ جو انڈے تیس تین سو روپے درجن ہو گئے ہیں نا انڈے وہ انڈے مار مار کے تیری کے انصاف کو وہاں سے بگا دے نا آپ نے کہا رہی ہے کہ انڈے تین سو روپے درجن ہو گئے بہت ریٹ ہو گیا اس کو کیا پتہ بزار میں جائے تو اس کو پتہ چلے کہ اب چار سو میں کیا پانچ سو میں بھی درجن انڈے نہیں مل رہے اس سے بھی کہیں مہنگے ہیں میں نے کل گڑ کا پتہ کیا دو سو تیس روپے کلو دو سو پچاس والا بھی تھا اور چینی ایک سو ستر سے ایک سو اسی روپے یا کیا غریب عوام لے ستر سو روپے جب تھی تب آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں اب ایک سو ستر ہے تو پھر بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہے کہ غریب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہم کیا ہمارا یہی قصور ہے کہ ہم پاکستان میں پیدا ہوئے آپ کے بیٹوں کے پاس اربو روپے کی گھاڑیاں اربو روپے کے گھر اور یہاں اللاکھوں لوگوں کو دو وقت کی روٹی بھی میسر نہیں تین وقت کی نہیں دو وقت کی روٹی بھی میسر نہیں اتنی غربت ہے اتنی لوگ ہمارے علاقے میں تقریباً ایک ماہ پہلے ایک بندے نے خود کشی کیا تین بیٹیاں تھی اس کی وہ تین بیٹیوں کا خرچہ بھی پورا نہیں کر سکتا تھا تو کیا ان لوگوں نے اللہ کو جواب نہیں دینا یہ آگے کیا کہہ رہی ہے مزید آپ کو سنواتے ہیں یہ نہیں آئی صرف آج میں وزیر آباد کو نواز شریف کا دور یاد کرانے آئی ہوں یہ وزیر آباد سے ووٹ مانگنے نہیں صرف نواز شریف اور شباز شریف کا دور یاد کرانے آئی ہے اور بی بی اللہ دا نامان ساکو ہے پورانے دور چرامڑے نواز شریف تے شباز شریف تے دور ساکو نا یاد کروا ارسا انہا تو رجے پائیں رجے پائیں مافی منگ دے ہیں ہون ساڈی جان چھوڑ دے ہون پاکستانی قوم جڑی انا او ختم تھی چکی ہے ہون غریب کو واقعے تو ساکڑی تنا بھی پاکستانی غریب نہ رہا سی یقیناً ہون غریب رہنے گیا کیونکہ غریب بولوں ہوسی کو جی تے غریب بالاں کو دے سی جن دے گھار دے پانچ چھی ہے فارد دو میں نے تھی ان دی پندرہ ہزار پی تنخواہ ہوئے پندرہ ہزار دے تک لاتت ہے غریب آدمی کیا کرے ہوئے اللہ دا نامانو پاکستان دی جان چھوڑو غریب عوام دی جان چھوڑو انہا کو انہا دے حال تے چھوڑو جس تم سرلنکا دے ویچے ترائیس اور پیدہ ڈالر تھی ہے سرلنکا نے دساہ دیتا ہے کہ اچھا ڈفالٹر تھی غریب اور مسلمان لوگوں نے دعا مائن جن دی وجہ تو ملک چلدہ پہ باقی انہا لوگوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی